ہلو سلام علیکم ویورز کیا حال امید کرتی ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج میں بنائے لگی ہوں ہوتن ساوس سوپ جو کہ میرے میاں نے روکیسٹ کی تھی کہ آج بناو میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو بہت مزے کا بنا تھا بہت اچھا بنا تھا تو یہ میرے سبزیاں جو کہ گھر میں جو موجود تھی میں نے وہ کارٹ لی تھی چکن جو کہ میں نے نمہ کڑکاری مشٹ ڈال کے وائل ہونے رکھتیا تھا چکن کے پانی میں یہ سبزیاں جو کہ میں شملا میرچ پیاز ہری پیاز گاجر مٹر جو کہ میرے بچے نہیں کھاتے اس لئے میں نے ایڈ نہیں کیے جو آپ کے بچے سبزیاں لائک کرتے ہیں ہم وہ ڈال سکتے ہیں تو میں نے صرف گاجر اور شملا میرچ اور ہری پیاز میں ایڈ کی تھی اور یہ دیکھیں میں نے سٹیڈی سوس سیرکہ اور سویا سوس اور کارن فلور اور کالی میرچ جو کہ میں نکالی ہوئی تھی چکن جو کہ میں نے بریسٹ کا چکن جو کہ میں نے بوائل ہونے رکھ دیا ایک ادت انڈا بھی چاہی ہے اس کے اندر کالی میرچ اور یہ کارن فلور جو کہ میں دو چمچ ڈال کے اس کو پانی میں ہل کر کے رکھ لیا تھا تو اسے پانی میں اب میں یہ جو جکن کی جیسے چکن بوائل ہو جائے گا پک جائے گا اچھی طرح تو میں اس کا جو جکنی اللہ پانی ہے یہی چھان کر اس کے اندر ہی میں ہارٹ اینڈ سوس سوپ بناوں گی جو بہت مزے کا بنا تھا بہت اچھا تھا اس میں میں نے ایک لحسن ڈالا تھا بارے بارے کاٹ کے جگنے کے اندر چکن کے اندر تاکہ اچھا فلور آئے تو یہ جو میرے میاں لے کر آئے تھے سوپ کے لیے شویشل آج باول اور چمچ مجھے بہت اچھے لگے بہت اچھی کوالٹی کے تھے مجھے بہت پسند آئے پانی میں کے اندر ہی چھن Hale eine absorbed اور اچھے لگا ہے میں نے اکرے چکن ہی بوائل ہو جائے گا میں اس کا پانی پانی میں دوسرا میں 12 Η ایڈی شاہ Teams ہی پانی میں چھان کے اس کے اندر پانی مر emissions اور اس میں پھاری PER rooted is in salt پانی میں صرف نہ کھلا اچھا ڈال کر دوں گا پھائید نمک اور کالی مچ پیدا ہے پھائید نمک میں سو سے پکا ہے کھاکی داخل ہیئے گھر کی کھنی کھنی چکن چھلی ساوز میں اٹھ کر دیا ہے جلی ساوز میں اٹھ کر دیا ہے کالی مرچ میں اٹھ کر دیا ہے پانی پک جائے گا پانی پکی ہوئی ہے سوپ میں اٹھ کر دوں گا سبزیں اٹھ کر دوں گی سبزیں 3-4 ڈال اس بار کو کھانی پچھند اور اب کھانی پکھ رہے ہیں پانی پکعائیں اٹھ کرائیں پھر انڈہ پھٹا ہوا ہے چکر میں نے ریشے کر لیا ہے کیونکہ میں نے ایسے انڈہ کر دیا ہے ٹھیک ہے چکر میں ایڈ کر دیا ہے چکر میں پکے گا میں اس کے اندر کتنا پیارا کلر آرہا ہے کتنا پیاری لک کاری ہے سوس کی اور سوپ کی اتنا مزے گا بناتا ہے زبز بناتا ہے بزار کا سیم بزار والا ٹیسٹ تھا ہوتن سوس کا آپ بزار کیجئے گا اس طرح سے بہت اپنایے جلدی ریسپی بننے والی ہے سبزیاں کٹ کے پہلے ہی فریز کی ہوں مرگی وائل گے گے تو جھٹ پٹ بن جاتا ہے جو تھوڑی سبزیاں بچے تھیں میں اسے کٹ کر فریز کر لی تھی اب جیسے ہی تھوڑا سب وائل آئے گا اب میں ہلکی آنچ کر دوں گے اور میں پھینٹا ہوا انڈہ ڈال دوں گی اور پھر جب آپ انڈہ ایڈ کریں گے تو آپ میں چمچ نہیں ہلانا اس ٹائم نا تو انڈہ کو پکنے دینا ایک سے دو یا تین سیکنڈ بس دیکھیں میں نے ڈالتے ہی چمچ نہیں ہلایا اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں اب یہ جو مکسر انڈہ پھینٹنے والا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو دیکھیں اب میں اسے ہلکا ہلکا ہلانی پھر میں ہلکا ہلاتے سے تیز ہو گئی تھی تو دیکھیں اب اسے اتنی پیاری لوک آ رہتی اتنا مزے کا بن گیا تھا میں فرس ٹائم ٹائم کر رہی تھی لیکن اچھا بنا ہے میرے ازمین کہتے ہیں بہت اچھا بنا ہے بچوں کو بڑا پسند آیا اور جلدی بن گیا تھا اور جب میں آپ کو پتایا تھا پہلے اینڈہ ایڈ کرنا نہیں جب آپ نے چکن ایڈ کرنا تھا میں چکن ایڈ کیا تھا اینڈہ چکن کے بعد اب جیسے ہی تھوڑا سا یہ اینڈہ اور چکن کا پانی پکنے لگے گا تو میں اس کے اندر کون فلا جو کہ میں نے میکس کر کے پانی میں رکھا ہوا تھا دو سے دو سے دھائیٹم مچ وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پھینٹ کرنا آپ ضرور ٹرائی کیجئے بتائیں گے کیسے بنی ہوئی ریسپی آپ کو کیسے لگی اور چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ رات کا ٹائم ہے تو میں رات کا ٹائم بنا رہتی کیونکہ سا دن تو گیس ہوتی نہیں ہے کیا کرے بندہ تو یہ میں اس میں کون فلا ایڈ کر دوں ایڈ کرتی ہی اس کی جو جو سوپ کی ہے وہ تھوڑا تھکنس ہونا لگے میں زیادہ تھک نہیں کیا تھا زیادہ اس کو گھڑا نہیں کیا تھا پھر کیا فائدہ زیادہ گھڑا کر کے وہ لہی سی بن جاتی ہے تو میں اسے ایتنا بس گھڑا گھڑا کیا تھا کہ بچے سانے سے انٹیک کر لینا بچے سانے سے پی رہے ہیں کھا لے اس کو اور زیادہ سبزیں سی زیادہ چکن تھا بہت ہیلڈی تھا تو بچے کو بچے کو بنا کر دیا کروں گا اب سلوٹ ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا ہے وہ دھکے گھڑا ہونے لگ گیا میں چمچہ چینٹ کروں گی اور ٹیسٹ بھی کروں گی بیچ میں چمچے سے کہ کیسا بنا کیسے نہیں بنا تو میں چمچہ جال کے میں ٹیسٹ بھی کیا میں یہ بہت اچھا لگا جبکہ اور ساتھ میں نے ہری مرچے جو کہ سرکے کے اندر کافی دن سرکے میں رکھنی پڑتی ہیں لیکن میں نے پھر ہری مرچے کو دو سے تین بوائل دے کے میں سرکے پانی میں ایک بوائل دے کے رکھ لیا تھا وہ سہم بزار جیسا ہی بنا تھا مرچوں والا جو سوس ہوتا ہے ہری مرچوں والا ساتھ میں چلی سوس کا بھی میں سوس بنا لیا تھا سوپ کے ساتھ بہت زبرز بن گیا تھا ہری مرچوں والا ایسے بنا تھا جیسے ابھی ہی آپ بزار کا ریڈی میڈ لے کر آئے تو ابھی بنایا ہاں میں نے ابھی بنایا تو ہری مرچوں کو پہلے پانی کے اندر دو سے تین اوبارے دے لیتے ان کو بھی چھان لیا پھر میں سرکے پانی میں ایک اوبار دے کے اس کو دھاپ کے رکھ دیا وہ سیم ویسے بن گیا تو بہت پرزے کا بنا سار میں سوپ کے ساتھ وہ بھی سرف کیا تھا اب یہ دیکھیں سوپ بلکل آلماس میرا تیار ہے بہت زبرز بنا تھا بہت اچھا بنا تھا اب یہ جیسے ہی میں ٹیسٹ کرنے لگ گئی تھی چمز سے بس کے ایسا ہے نمک ٹھوڑ میں کم لگا میں ہلکا سا نمک ایڈ کر دی تھا وہ کھوٹی مرچ ڈال دی دیکھیں کتنا زبرز کلر آیا اتنا زبرز بنا تھا میں گیتا بزار میں اتنا چکن سبزیاں نہیں ہوتی وہ کبھی کہیں گئی کہیں گئی نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ چکن بہت زیادہ تھا سبزیاں زیادہ تھی تو ہیلڈی تھا بہت مزیدار تھا تو آپ ٹرائے کیجئے گا امید کرتے گا کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ